کہ آپ کے خیال میں جو خواتین یا حضرات everybody side is dare to me اس کا بھائی نہیں ہے بھائی بھائی ہم جو لوگ جو لوگوں سے سوالات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کی اس دوائی زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم اپنی اس دوائی زندگی کو فوکس نہیں کریں گے you really think so you really think so دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا have you never made mistakes دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا آپ نے غلط چوائسز نہیں کی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا کبھی آپ نے بھی کاؤ گا ہاں یا رس کی ایک بات تو دل پہ لگی ہے تو فریشتہ گون ہے بосс اچھا گر میں ان ساری گلتیوں نے ان سارے ڈیسیزنز نے کہیں تو میں اتنا تو نہیں جرا دیا کہ نہیں اب میں کچھ ریلیشنشپ کا اس طرح کا یا کوئی فانل دیسیزن اب میں لیتے ہوئے پچاس لوگوں سے پہلے پوچھوں گی اب میں صرف خود پہ بھروسہ نہیں کروں گی لرننگز تو بہت ہے نا تیکاوئیز تو بہت ہے نا ایکسپیرینس سے بہت سارے ٹیکاوئیز ہوتے ہیں بہت سارے ٹیکاوئیز ہوتے ہیں بہت سارے ٹیکاوئیز ہوتے ہیں اور پھر آپ ٹیکاوئی کر کے آگے کے سٹپس لکھ جاتے ہیں تو جب آپ کا ٹیکاوئی ہے چیزوں میں کہ ہاں اچھا وہاں پر یہ غلط ہوئی تھی اب یہ نہیں دورانی سمارٹنس تو یہ آگئی نا اب اللہ پاک نے اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو گود نہیں لکھا ہوگا تو میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں اللہ نے میرے لئے یہی لکھا تھا جو لکھا تھا میں اسی کو میں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہی ماسٹر پلان تھا اور ماسٹر پلان سے اچھا پلان اور کوئی نہیں ہو سکتا جہاں لوگوں نے نظرے بھی بہت بدلی ہوں گی آپ سے رویہ بھی بڑے چینج ہو جاتے ہیں پھر آپ کا زمانہ آتا ہے پھر آپ ہستے ہیں کہ اچھا اللہ ٹیک ہے خیر یہ تماشے دیکھتے ہیں ہم دنیا ہے میں نے اپنے دل میں رکھی بات کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی میں بھولی نہیں ہوں میں بھی فرشتہ نہیں ہوں میں بھی فرشتہ نہیں ہوں جوٹ کہوں گی اگر کہوں گی کہ فرشتہ نہیں پڑا تھا جوٹ میں بولتی نہیں ہوں میرا نیچر ہے آپ نے جو سوال کیا میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا ہاں سب کچھ نہیں بتایا لیکن اشارتاں کافی کچھ بتا دیا تو یہ بھی میں آپ کو کہوں گی کہ جن لوگوں کا کردار رہا میری کردار کشی کرنے میں یہ اٹیمٹ کہوں گی اٹیمٹ کیا تھا کردار کشی کون کسی کی کر سکتا ہے جن کا رہا ہاں تھوڑا بہت الہی آمین جن کا تھوڑا بہت کردار رہا کوشش رہی اٹیمٹ رہا ان سے پہلے نہیں ملتی تھی گراجز تھے دل میں مجھے گراجز تھے I'll be very honest with you those anchor anchors actually couple of anchors جنہوں نے on air جا کر کہا ایک خاتون ہے میں مو پر ہوتی تو نام لے کر کہتی کیونکہ وہ پیٹ پیچھے ہیں تو میں ان کا نام نہیں لوں گی لیکن باکستان کی ماننگ شو کی بہت بڑا نام ان کا اور رہا ہے لیکن وہ بھی اپنی چوئیس کی وجہ سے ہی وہاں پہنچیں جہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی لڑکیاں ہیں جو غیر آدمیوں کے ساتھ ناچری ہوتی ہیں اور جو کلپ لگا ہے وہ میرا سگا بھانجا تھا میری بھانجی کی شاہدی کی کلپ تھی تو that's ok that's ok اس وقت بہت روئی تھی وہ لوگ وہ آنکر کرنٹ افیر کے پاکستان کی اتنے بڑے آنکر تھے جنہوں نے مجھے فون پر کہا آپ سچ بورڈی میں آپ کا ساتھ دوں گا اور وہ وہ آنکر جا کر بالکل پلٹ گئے اور اس وقت بھائیہ اللہ بکشے بھائیہ آخری ساتھ سے گن رہے تھے لوس آنجلس میں 2012 میں تو میرے میں تو میرے تو آسان خطا تھے مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اور نے ایسا کیا اور جن آنکر نے لوگوں کو بٹھا بٹھا کے اور گرجے لگا لگا کے انہوں نے آنکر کیا honestly اس وقت بہت گراجر تھی پڑھا باتا ہے چار سال میں بہت لارنکس ہوئے ہیں کیونگوں نے جو میری سینیر آپ لوگوں سے آپ کو محف کر دیا دلز ہاں بہت ضروری ہے نہیں ضروری ہے اور یہ اس سے زیادہ بڑی کامیابی نہیں نہیں لہ١ آپ عمل کی باتت کر رہی کامیابی ہے میں آپ کو اatamente تعلید بہت لئے Track которые آپ کو محف کر دینا خاتم سوہ 永ب کو فکر فکر اپنے لئے آپ کے اپنے لئے ہاں میرے لئے مجھے یہ ریلیزیشن باتنی ہوئی کہ میں تو سکسیسفول ہی پرسن ہوں بھئی آپ Dr. Chayistha پیدا ہی ہوئی تھی فیم لے وہ کسی بندے نے دونی نہ لکھا تھا آپ کچھ بھی کروں کہ فیم آئے گا آپ کے ساتھ تو یہ بات مجھے سمجھ میں آنے میں جس کے نسیب میں اللہ نے اگر دولت شورت عزت لکھ دیا ہے تو وہ ہے مجھے دائیں یہ جو آپ نے بھی اپنے بھائی کی بات کی اچھا وہ سارا ایک بہت بڑی آپ کے ساتھ چلی اور انہی دنوں میں آپ کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ لائف اوپر سے نیچے ہوکے رہ گئی اور صرف آپ کی نہیں بھائی کے بارے اور بھائی کے بارے دادا بات نہیں کروں گے لگے انتنا گاؤں گے کہ میرا حصہ گیا جب کسی کا حصہ جاتا ہے اس کے بارے کیسے رہتا ہے بچ من میں اببا بھائیہ والا حصہ گیا اس کے بارے امجد بھائی والا حصہ گیا تو لوٹ آف پیسز آف مائن جب گون جینا تو ہے مجھ کو میں جیوں گی اور بقاعدہ جیوں گی لیکن انتقال اگ منتقلی ہے مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے تو مجھے جانا ہے اور مجھے میں نہیں بھی اگر میں ادھر کیسے جانا یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم لیکن میرا حصہ گیا میں اس حصہ کے بغیر ہوں بلکل صحیح میں بہت سارے ہر ہوسٹ کے پاس کچھ نہ کچھ ہی ضرورت ہے کہ آپ نے جیسے عورت کہانی شروع کیا جب Oh you remember عورت کہانی Oh you remember that show We're talking about it When we started the morning show تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتے ہیں یہ ترینڈ میں نے شروع کیا تو اس کے بعد copy ایک دوسرے I'll take ownership of bringing domestic violence on air میں لوں گی ownership میں پروف کر سکتی ہوں with facts and figures کہ اصل real cases domestic violence on women لیکن میرا جب سے اس طرح کے cases شروع ہیں لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا بہت زیادہ یہ مایا بھی لاتی ہوں پھر ہمارے نام بھی آتے ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ cases فیک ہوتے ہیں اور یہ لائے کیوں جاکتے ہیں اور ان لوگوں نے ڈراما بنا دیا صبح کی اندسٹری کو کیونکہ ڈراما واقعی میں بنا دیا تھا نا بہن بنا دیا تھا اس میں شوٹ کیا ہے دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا میرے پاس بجٹ نہیں تھا نیوز چانل میں نہیں تھا کیونکہ آپ آخہ پر صورت کرتے ہوئے گئے ہم سب کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھنے والوں جہاں بھی دیکھ رہے دنیا میں آپ مجھے شاہستہ کو دیگر اور انکرز کو جو جنین ہیں جو جنون انکرز ہیں تو ان کو آپ جج کرتے ہوئے میں بتا دوں دیکھئے اندیٹینمنٹ کے بجٹ سوڑی زیادہ ہوتے ہیں آپ ادھر انوائٹ کر سکتے ہو گیا اس کو میں لیے شروع میں بڑا فرسٹریشن تھی کہ اگر میں بڑا کچھ لے Both اگر میں بڑا کچھ لے بڑا فرمولا کام کرتے ہیں ہاں فرمولا کام کرے ہیں یا لیکن میں بڑا مہدی رہے ہیں جب جانونیوجوان کیسز ہم نے سب نے کرنا ہوگا ان کی بات ہم ہم ہی کہا گیا کہ نہیں نہیں کرو دیکھیں کسی اقصور نہیں ہے نہ ٹیمز کا قصور ہے نہ اداروں کا قصور ہے نہ ہمارا قصور ہے بس وقت تھا وقت پر یہ چوئیسز ہونی تھی ہمیں ان سے گزرنا تھا I have to accept it. میں نے بھی تو غلط چوئیسز کی اچھا لیکن جب سے آپ نے مارننگ شو چھوڑا اور سکرین سے وہی آپ نے کہا بھی میں نے ٹائم لیا آپ کو لگتے کہ سکرین سے آپ دور ہو جاتے ہیں پھر آپ کا ٹائم چلا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ اوپر والے اور لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ لوگوں کے پیٹ جوڑے ہیں ان کے لئے کام کر رہے ہیں کیونکہ مجھے جس کانٹروورسی سے میں نکلی مجھے لوگوں نے ایک بندے کو نہیں نکالا تھا اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے گھر کے چولے بند کروا دیا تھے اچھا میں فیلحال جو آپ نے ابھی ایک تھوڑا میڈیا کو ساید میں رکھا نہیں نہیں اب نہیں کہا now i'm coming back it's been for the past 4 years now چار سال سے بزنس پر اتنی بیٹلز لڑی ہیں تم نے سہت سے بھی لڑی تھائرویڈ سے بھی لڑی تھائرویڈ کی جو جنگ مزایاں 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 i am all about challenges bring it on میں کہتی ہوں bring it on all challenges دو تبھی تو مزایے گا آپ کا ویڈ گین پھر آپ کی obviously جب hormones upset ہونے شروع ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک چیزیں آتی جاتی ہیں depression چیزیں اور جب ویڈ گین ہوتا ہے اور پھر آپ کی complexion پہ سفر کرتے ہیں پھر کیا کیا چیزیں سفر کرتے ہیں پھر کیا کیا چیزیں سفر کرتے ہیں confidence آپ کا تو یہ ساری بیٹل اور ان سارے دنوں میں جب وہ فیم جو مرنگ شو والا فیم تھا وہ بھی داؤن ہو رہا تھا کررکت تو یہ ہل گئی تھی ختم ہو گئی تھی دوبارہ زندہ ہوئی ہے مایا چالنجنگ تھا بہت مشکل تھا جب مجھے آج بھی یاد ہے میں تھائرویڈ کی ریپورٹ لے کر میں دیکھ رہی ہوں میں بہت روئی کیونکہ پتہ نہیں میرے ایک پریکنسیو نوشن دا میرے دماغ میں کہ تھائرویڈ جانا برسنا وہ ختم کر دے تلائی ہو جائے گا میسا تو وہ میں بہت روئی تھی لیکن اس کے بعد اور ویڈ گین ہونا شروع ہوا ویڈ گین ہونا شروع ہوا تو ڈیزائنر کے باس کپڑے نہیں ہوتے تھے میرے لئے کہ ہم اس سائز کے کپڑے نہیں بناتے اچھا پھر اس کے بعد اپنے ہی کپڑے آنا بند ہو گئے پھر اس کے بعد جو میڈیکل ریزن جو آپ ڈاکٹر دے ہم چانتی ہیں کیونکہ تھائرویڈ میں میں نے اس پیشنٹ پی ایج ڈ کی ہوئی ہے اس پیشنٹ کیونکہ میں ان اتاہ چڑھاوں سے گزری ہوں کہ میرا اگر تھائرویڈ لیول زیرو بھی تھا تو 9 پر بھی گیا ہے جن کو ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہے ہوں 9 پر بھی گیا ہے 9 پر گیا ہے 9 پر گیا ہے اور باڈی میں سوائلنگ نہیں ہے ویٹ نہیں گیا ہوا لیکن 9 شوٹ کر گیا ہے جو میں نے تربلنسز تھائرائٹس میں فیس کی ہیں تیمپر بی پی ہائی ہارٹ کا ایشو مجھے ہوا یہ اس وقت کی ساری چیزیں ہیں جو سابتیو نشر ہوا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو پوسٹ ٹراما ہوا ہے اور مایا اس وقت تک لوگوں کے لئے مایا کا مورننگ شو اور وہ کانٹروورسی ایک سٹوری تھی کسی گھر میں جو نیوز میکرز ہیں انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ مایا کے اپنے اوپر وہ ایک انسان ہے اس کے اپنے اوپر کیا گزرے ہوگی true اس کے گھر میں اس کی ماں سے جا کے پوچھا جائے کیا ہو رہا ہے مطلب آپ نے ایک oh my god بہت بڑا وقت تھا ماما کی بات مجھے آج بھی یاد ہے بھائیا ہسپٹل میں آخری ساسے گن رہے تھے اور میں گھر میں تھی کیونکہ میں گھر میں ہاؤس ارسٹ ہوگی تھی کیونکہ لوگوں نے مجھے میسیجز کرنے شروع تھے تم گھر سے بار تو نکلو ہوا یہ کہ ماما کے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں ماما نے کہا نجاہ نے کیا ہوا ہے میرا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا شدید مشکل میں آگئے دو ہزار بھارہ جیسے ایک ایسا سال تھا جیسے کہ اچھا اللہ ٹیک ہے اوکے کی ریپورٹ ہے آپ مجھے گھڑا پائیں گے ثابت قدم اور اس سے نکلتی چلی گئی اور پھر ویٹ بھی جاتا تھا پھر وہ بھی کم کیا پھر ڈائیٹ کی پھر اب جم ماشاءاللہ اور اب اپنے آپ سے ایک ایسا کمیٹمنٹ کر لیا ہے کہ رب کی رضا سے انشاءاللہ مجھے جو ڈائی падار ڈھی ی ڈھی بارکستان